جہاں بھی ہم چلیز ہیں نا لیڈیز لیکن شاپنگ ہم نے لازمی کرنی ہو تو ریال کے اندرنام کتنی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں وہ بھی حرم کے قریب مطلب بڑی بات یہ تھی کہ حرم کے قریب مل رہی تھی سلام علیکم جی ویلکم بیک تو ان ادر بلوگ ای ہوپ یو اللہ ڈوئنگ گریٹ جی فجر کا وقت اور اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی اور اس کے بعد پتہ آپ کو اذان کے بعد پھر جماعت کا انتظار ہوتا ہے تو میری یہ روٹین رہتی تھی کہ میں جو ہے نا تہجد کے وقت چلی جاتی تھی اور فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ پھر تواف کر کے اور پھر واپس آتی تھی تو اگر آپ بھی جائے نا تو آپ جو ہے نا تہجد کے وقت جایا کریں اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے آپ باہر نکلیں گے نا تو بڑا سکون آتا ہے جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں اور جب سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان میں رہتا ہے کہ ہم پیچھے اپنوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائیں کیونکہ مکہ یا مدینہ سے ہمارے لیے اگر کوئی گفٹ لے آتا ہے بھلے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو لیکن وہ بہت قیمتی لگتی ہے ظاہری سی بات ہے ہر کوئی اتنی مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا تو حرم کے قریب قریب ہی کچھ ایسی شاپس ہیں جہاں سے آپ کو بہت ہی سستے میں گفٹس مل جائیں گی اچھی کوئیلٹی کی بھی ہوں گی اپنے پیاروں کو گفٹ بھی کر پہیں گے اور اپنے لیے بھی لے پہیں گے بلکل بجٹ میں رہ کے سب سے نکل کے میں سیدھا جا رہی ہوں کبوتر چوک کی طرف سے سیدھا سیدھا چل رہے ہوں اچھا صبح صبح کے وقت اتنے کبوتر ہوتے ہیں یہاں میرا تو ڈر سے برا حال ہوتا ہے یعنی کہ میں نہیں چل پاتی یہاں سے اس چوک سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ لگیے میں یہاں پہ زیادہ کبوتر ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اس لئے میں یہاں سے گزرتی نہیں ہوں میں دور دور روڈ سے چلتی ہوں تاکہ مجھے کوئی پرندہ نہ ٹک رہا ہے مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ کسی دن کوئی کبوتر میرے سر پر لینڈنگ ہی نہ کر دے تو جس شاپس کی طرف میں جا رہی ہوں ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا سیدھا یہاں کبوتر چوک سے یہ سیدھا سیدھا آپ جائیں گے تو مجاہدین ایک ہوتل ہے اس کے سامنے کچھ شاپس ہیں جو کہ دو ریال کی ہیں آپ کو بہت ہی اچھی اچھی چیزیں ملیں گی گفت کرنے کی میں آپ کو وہاں لے کے چلتی ہوں چوک سے جب آپ بالکل سٹریٹ آوگے ایک سٹریٹ ہوتا ہے روڈ کی طرف ٹھیک ہے آپ وہاں نہیں جاؤگے آپ یہاں جاؤگے ہجرا روڈ کی طرف سیدھے سیدھے آپ جاؤگے ٹھیک ہے ہم لوگ لازٹ ٹیم عمرہ کرنے گئے تھے تو ہم نے یہ والی شاپس نہیں دیکھی تھی لیکن اس دفعہ ہمارا جو ہوتل تھا وہ ایسے طرف تھا جہاں پہ نیچے ہی ہمیں اس طرح کی شاپس مل گئی تھی اچھا ہوا کچھ ہیوں تھا آپ نے دیکھا کہ میں پیدل جا رہی ہوں بنا چپلوں کے ہوا کچھ ہیوں تھا کہ میں فجر کے وقت نامی کے ساتھ آئی تھی اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چپل ہوتی ہے یہ شوز ہوتے ہیں وہ بیگز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میری امی نے اٹھائے ہوئے تھے تو میں تواف کرتے وقت گم ہو گئی پھر وہ چلے گئے اور پھر بعد میں جب میں واپس آئی تو میں پاس چپلے نہیں تھی اچھا تو وہ جو شاپس ہیں وہ یہ ہیں کل شین دو ریال ٹھیک ہے کل شین مطلب ساری چیزیں دو ریال کے اندر ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے مجاہدین ہوتل ہے اس کے ساتھ یہ ساری شوپس ہیں ٹھیک ہے اس کے سامنے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شوپس ہیں ان شوپس کے اندر جانے سے پہلے اب میں جا رہی ہوں اپنے ہوتل واپس کیونکہ میں نے رکھنے اپنے سامان واپس جو میرے پاس تھے خاص کر وارٹر بوٹلز جو ہے آپ کے پاس ہوتی ہیں جب آپ حرم سے واپس آ رہے ہوتی ہو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس وارٹر بوٹلز میری بہنیں سفر نامہ پارٹو میں پوچھ بھی رہی تھیں کہ ہمیں کیا چیزیں رکھنی چاہیے اپنے ساتھ آپ جو ہے وارٹر بوٹلز لازمی رکھئے گا آپ نے پاس کیونکہ ہرم سے ہم زمزم بھر کے آتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں ہلوہ پوری لٹرولی آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہلوہ پوری سامنے ہی نا یہ ساری شاپس ہیں ٹھیک ہے چلیں گے نا اگر کسی سے مہاجرین مہاجر دن جو ہے وہ ہوتیل کہاں پہ ہے تو آپ کو لوگ سمجھا دیں گے کبوتر چوک سے سیدھا اپنے حجرہ روڈ کی طرف آنے تو یہاں پہ آپ کو یہ شاپس نظر آئیں گے اچھا یہ جو ووچس ہوگی نا یہ مل رہی تھیں دس ریال کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ بہت گولڈ کی جوالری جو ٹائپ کی کچھ ہوتی ہے نا آٹیفیشل تو وہ بڑی فیمس ہوتی ہے یہاں سے جو بھی جاتا ہے نا تو وہ اس طرح کی چیزیں لازمی بھی لے کر جاتا ہے ہاں پہ نا ہماری سیلر کے ساتھ بڑی بحث بادی چل رہی تھی ہم سے کہہ رہے تھی کہ بھئی تم دس ریال کی تو دے رہے ہو ساہ ساتھ اس کے اندر باکس بھی تو ہونا چاہیے نا تو وہ باکس دینے کے لئے تیار نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ دس ریال دو تو میں تمہیں باکس دوں گا مطبع دس ریال کی گھڑی اور دس ریال کا باکس واو میں نے کہا بھائی واو تمہاری مارکٹنگ لیول تو میری آنٹی جو نا اسے ڈانٹ رہی تھی وہ چھوٹا تھا لڑکا تھا تو کہہ رہی تھی نائی نائی میں نہیں دوں گی تو وہ جو نا میری آنٹی کو کہہ رہا تھا نہیں یہ سکتے یہ سکتے یہ اچھا یہ اچھا یہ نہیں مجھے کہہ رہا تھا یہ اچھا کیونکہ میں کچھ بول ہی نہیں رہی تھی میں کیا بولوں گے تو یہاں پہ یہ اس طرح کارٹیفیشل ٹیپ کی جویلیری ملتی ہے وچز مل رہے تھے پرائزنگ تھی تقریباً اسے تی دس ریال کے اندر اندر وچز بھی یا پانچ ریال کے اندر تو یہ وہ سیلر تھا جس نے ہمیں فائنلی یہ شاپر جی تھی کہ شاپر کے اندر لے کر جاؤ تو آنٹی کہہ رہی تھی کہ میں اس ہاوڈی عرب سے لے کر جا رہی ہوں پاکستان تو اس شاپر کے اندر لے کر جاؤ وہ اپنی بیٹی کے لئے واش لے رہی تھی مطلب اس کے بعد یہ اس طرح کہ ٹوئیز وغیرہ بھی ملتے ہیں تو آپ وہ بھائے کر سکتے ہیں اچھا یہ والے جو آرٹیفیشل جویلری ہے نا یہ کافی مجھ اچھی لگ رہی تھی میرا ارادہ بھی تھا لیکن میں نے بھائے نہیں کیا تھا کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے لوگوں کا مائنڈ میں کہ کالے نہ پڑ جائیں اور ایسا ہوتا بھی ہے آپ دھیان سے دیکھ کے لیجئے گا کیونکہ یہ جو جویلری ہوتی ہے نا یہ کچھ دن کے بعد جب آپ پہن پہن کے رکھتے ہو نا اس سے تو یہ وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یا بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم گفٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں جائے نماز یا مسلے لیکن اب یہ پندرہ ریال میں دو مل رہے تھے میں آپ کو پتا ہوں جتنی بھی سستی مارکٹ ہے ساہودی عرب میں ہوا ہوا کرتی تھی جیسے مدینہ میں بنگالی مارکٹ جب مدینہ کا لگ ڈالوں گے میں بتاؤں گے آپ کو تو وہ ساری ختم کرتی ہیں انہوں نے تو اب نا آپ کو یا تو مالز میں جا کے شاپنگ کرنی پڑتی یا پھر اس طرح سے آپ کو ملتی ہیں جو چیزیں باہر آپ کو وہاں سے ہی لینی پڑتی ہیں تو مکہ میں بھی اس طرح مجھے کافی سستی چیزیں دیکھنے کو مل گئی تو میں نے کہا کہ میں یہ شیئر کرتی ہوں کہ مکہ میں بھی سستی چیزیں ملتی ہیں کیونکہ اکثر یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ جی مدینہ میں شاپنگ سستی ہوتی ہے مکہ میں نہیں تو اس طرح سیم ہی پرائز چل رہا تھا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے کونسی چیز سستی مل رہی ہے چادر میں نے آپ کو وائٹ کلر کے دکھایا اس طرح کے چادر بھی اکثر لیتے ہیں سب گفٹ کے لیے تو یہ بھی دس ریال کے اندر ہی مل رہا تھا ٹھیک ہے پھر یہ سکارپس وغیرہ مل رہے تھے سٹولرز مل رہے تھے یہ بھی اسے دس ریال پندرہ ریال کے اندر اکثر اس طرح کے پاکستان میں بھی مل جاتے ہیں سیم ہی ڈیزائن بطل کی بہت ایسی چیزیں بھی تھی یار ان کے اوپر میڈن پاکستان لکھا ہوا تھا میں ایسا ہس رہی تھی یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ میڈن پاکستان یا میڈن سعودی عرب ہی آیا ہے چیز جو میں نے ایک نوٹ کی تھی وہ یہ کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں بنتا مطلب ساری کوئی چیز چینہ سے آئی وی تھی کوئی انڈیا سے آئی وی تھی کوئی انڈونیسیا کوئی پاکستان سے even تو سعودی عرب کا کچھ بھی میڈ نہیں تھا ہاں زمزم اور خجوریں وغیر آپ کو سعودی عرب کی خالص مل جائیں گے باقی دوسرے ہی ممالک سے آئی وی چیزیں تھیں یہاں پہ بھی ہماری بات نہیں بن رہی تھی کیونکہ ہم کہہ رہے تھے دس ریال اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پندرہ ریال یا پتہ نی بیس ریال کہہ رہے تھے تو اٹ آل ڈیپینڈس کیا آپ کس طرح سے ان کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہو بارگیننگ کرو گے تو آپ کو اچھا کھا فائدہ مل جائے گا وہ بھی پتا تھا کہ میں بلوگ بنا رہی ہوں اور ہم سب پوچھ بھی رہتے کہ چینل کا نام کیا ہے جو دوسرے سیلر دے جان کے تو انہوں کو بتایا بھی تھا یہاں پہ ابایا بھی مل جاتے ہیں آپ کو ابایا کی بھی کافی اچھی کوالیٹی ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کپڑا وہاں کا تھوڑا چینج ہوتا ہے جو کہ ہم پھر پاکستان میں پر اس طرح کا پہن نہیں سکتے لیکن میں نے پھر لیا تھا ایک گاؤن دس ریال کے اندر یقین کریں گے میں نے دس ریال کا گاؤن بائی کیا تھا وہ کہاں سے بائی کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی سارا کے نا ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں جو مکہ ٹاور یا کلوک ٹاور بناوا ہوتا ہے بہت کبصورت لگتا ہے لیکن یہ کافی ایکسپینزت تھا 35 ریال کا لیکن یہ بہت ہیوی تایار اٹھانے میں کافی زیادہ ہیوی تھا لیکن یہ ہے کہ اتنا دور ہم لے کے نہیں جا سکتے اس کو کیونکہ ٹوٹ جائے گا افکورس لیکن ہاں وہاں کے رہنے والے یا جو لوگ بہت زیادہ شوقین اس کو لے کے جانے کے تو وہ بائی کیٹ سکتے ہیں اتر وغیرہ اور بھی کافی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اور یہ کچھ چیزیں مل رہی تھیں لوکٹ وگرہ یہ وہ صحیح مجھ سے بہت گرڈ سے بھی پوچھ رہی تھیں کہ ہم کون سی چیزیں ساتھ رکھیں دیکھیں سنگلاسز آپ نے لازمی ساتھ رکھنا ہے سن بلوک آپ نے لازمی ساتھ رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا آپ نے ساتھ وارٹر بوٹلز رکھنا ہے بیک پیک آپ نے پاس لازمی رکھیں چھوٹا سا بیک ضرور رکھیں جس کے اندر آپ کے ریال پڑے ہوں اور وہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں یا تو آپ اپنے ٹراؤزر کے اندر یا شیٹ کے اندر کچھ ایسا پاکٹ بنا لیں جس کے اندر آپ اپنے پیسے چھپا کے رکھا کریں کیونکہ یہاں پر بھی چوری والا سین ہے لوگ چوری کرتے ہیں اب ہم اسی لائن میں ایک شاپ پہ آئے ہیں جہاں پہ ایوری تنگ اس فور ٹو ریال آپ اینا تسبیح کی کافی کوائلیٹی ملتی ہے بہت اچھی کوائلیٹی والی تسبیح ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کنگن اور یہ چونیاں جو گولڈ ٹائپ کی بنی میں ہوتی ہیں آرٹیفیشل یہ کافی لوگ بائے کرتے ہیں میں خود اتنی زیادہ بائے کر کے آئی تھی اور یقین کریں ان کا کلر خراب نہیں ہوا بلکل سیم ہی رہتی ہیں بلکہ ان کا کلر خراب ہو گیا جو میں نے زیادہ مہنگی بائے گی تھی لیکن ان کا کلر ابھی تک خراب نہیں ہوا یہ بھی دو ریال کے اندر تھی بہت لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کڑا دو ریال کا دیتے ہیں دو چار ریال کے دیتے ہیں لیکن دوسرے شاپس میں میں آپ کو لے کے چلوں گی جہاں پہ آپ کو جو نا یہ دو ریال کا ہی ملے گا دو ریال کوئی پاکستانی دو سو روپے سے بھی کم ہے اگر دو سو روپے میں آپ کو اچھی چیز مل جاتی ہے تو وائی نوٹ آپ زیادہ لوگوں کے لیے لے سکتے ہیں اور جو ووچز آپ کو نظر آرہی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں آپ بچوں کے لیے لازم بائے کیا کریں وہ بہت خوش ہو جائیں گے انہیں بھی بائے کی تھی ہے یہ تو بات ہو گئے گفٹ وگرہ دینے کے لیے یا ہلکی بلکی چیزیں لے 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 ہاں پر جو نا اکثر لوگوں کا یہ بھی فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے بائے کرنے یا شوزز وغیرہ بائے کرنے تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو اپنے مدینہ کے بلوگ میں دکھاؤں گا اچھا ایک چھوٹی سی شاپ ہے یہاں پر بھی وہی سیم چیزیں ہیں جویلری گفٹ وگرہ دینے والی چیزیں ہیں اور یہاں سے آپ اچھی کاسی شاپنگ کر سکتے ہو کم پیسوں کے اندر کپڑے جوتے پرسز اور جو کافی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں سے بائے کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی شاپ کیپرز ہوتے ہیں یہ بہت اچھے آپ سے بہت نائسلی بات کرتے ہیں جب ہم لوگ بات کرتے تھے تو یہ ہمیں پہچان جاتے تھے اور پتے کیا کہتے تھے کہتے تھے پاکستان 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 زندہ بات اس طرح سے کہتے تھے وہ بڑا اچھا لگتا تھا جو مین شاپ سے ہماری جہاں پہ ہم نے چلنا ہے دو ریال والی شاپ پہ ہم وہاں چلتے ہیں یہ سامنے ان کے لکھا بھی ہوگا کل شین دو ریال اور اس کے آگے بھی کافی ایسی ایسی شاپ سے ہیں آپ آگے آگے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شاپ مل جائیں گی دو ریال والی تین ریال والی تین ریال والی تین ریال والی سو یہ جو ہے نا شاپیں جہاں پہ آئے آپ کو ساری چیزیں دو ریال کی مل دیں ورنہ ایسا ہوتا ہے نا اوپر چیزیں پڑی ہیں دس ریال کی نیچے چار کے ساتھ ساں پہ ساری چیزیں دو ریال کی دیں اور ساری اچھے ہم نے کافی شاپنگ کی تھی یہاں سے لیکن یہ ہوتا ہے اکثر مدینہ سے ہی شاپنگ کر کے آتے لیکن وہی اچھے ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ جب بوٹیاں ہوتی ہیں محمدی بوٹی مریم بوٹی ناواتس بیاں ٹوپیاں کھلونے بچوں کے ایون سر میں لازٹ ٹائم ہم جب گئے تھے ہم نے کافی مہنگا بائے کیا تھا لیکن اس دفعہ یہ ٹور ریال والی شاپس نے بہت ہیلپ کیا ایون اتر بھی آپ کو مل جاتے اتنی ایسے ہوتے دو ریال کی لیکن جب آپ شاپنگ کرنے آتے ایون اتنی شاپنگ کر لیتے ہیں کہ آپ کا اچھا خاصا گھرچہ ہو جاتا مدینہ میں یہ ہے کہ بنگالی مارکٹ ہوا کر چی تھی لیکن وہ تو ختم ہو چکی ہے اس لئے اس طرح کی شاپس میں آپ جا سکتے اور کافی بچتے ہو سکتے ہیں کڑھیں جو بہت پیارے لگتے ہیں میں نے اپنے لیے بائے کے تھے اپنی سسٹر کے لیے بائے کے تھے اور میرے دوسری کزنز تھی انہوں نے بھی کافی اس طرح کی بائے کے تھے یہ میں نے اپنی بھانجیوں کے لیے بائے کیا تھا بچوں کے لیے اتنے اچھے ٹوئیز ملتے ہیں اتنے اچھے ٹوئیز ملتے ہیں آپ دیکھو گے نہ آپ کو گے یار میں سب بھی لے لوں ان کے لیے بتا رہی ہوں جو زیادہ دور دور نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پر اس طرح کی مارکٹ بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ دور دور جا کے شاپنگ کر کے آ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ اکیلے ہوتے نہیں جا پاتے انہوں نے تھی سمجھنی ہوتی ٹیکسی میں جائیں پھر لے کے آئے تو یہ ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ حرم کے نزدیک نزدیک کی چیزیں بائے کر لیں یہ بالکل حرم کے قریب ہے کبوتر چوک کے سامنے ہیں آپ آرام سے یہاں سے چیزیں بائے کر کہ اپنے ہوتل لے کے جا سکتے ہیں بعد آپ یہ سوچ کے آئے کریں کہ ہم نے اتنی چیزیں نہیں بائے کرنی اکثر کیا ہوتا ہے لوگوں کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم گھومتے تھے دیکھتے تھے اکثر ہم کیا کرتے تھے دوسرے دوسرے ہوتلز کے اندر چلے جاتے تھے لیف پہ چڑ جاتے تھے وہ تب تھوڑا سال لگ اللہ بھی رہتا تھا ہمارا دو بجے کے بعد ہم لوگ واپس آتے تھے اور پھر سوتے تھے اور پھر نماز اور ساری روٹین ریپیٹ تو آپ نے دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے ایسے نہیں ہے کہ صرف شاپنگ ایسے نہیں ہے کہ صرف ہی آپ نے خود کو ایک وہ کر لینا ہے کسی چیز میں یہ جی تھی دو ریال شاپ دو ریال شاپ کے سامنے دو شاپ سے آپ دونوں کے اندر جا سکتے ہیں دونوں کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ورائیٹی تہنی کو ملے گی بڑا سا ایڈرس اگین میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب میں واپس جا رہی ہوں حرم کی طرف تو آئی گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ نے کس طرف آنا ہے الوطنی بھی ہے یہاں پہ سامنے تو اگر آپ جاؤ تو کسی سے اگر آپ نے پوچھ رہا ہو تو آپ اس طرح سے بوچھ سکتے ہو دوسری ٹپس میں آپ کو یہ دونگی کہ آپ نے ہمیشہ جمعہ کے لیے جلدی تیار ہو کے جانا ہے یعنی تقریباً بینا آپ نو بجے تک حرم میں موجود ہونے چاہیے ہو اگر آپ نے جمعہ پڑھنے اندر حرم کی جانا ہے مطاف کے اندر آپ نے جمعہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے نو بجے کے اندر جانا ہی جانا ہے پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اتنا دور جانا پڑے گا کہ آپ کی بس ہو جائے گی تو یہ سیدھے سیدھے آپ نے جانا ہے آپ سیدھے سیدھے جاؤ گے تو آپ حرم پہنچ جاؤ گے دوسری طرف جو ہے نا جبل امر ہے اور اس طرف جو ہے نا ہجرا روڈ ہے ایک دوسری ٹپ میں آپ کو یہ دونگی کہ کبھی بھی آپ نے دور ہوتیل نہیں لینا اثر کیا ہوتا ہے جو آپ کے سالار ہوتے ہیں گروپ کے لیڈر وہ آپ کو کہتے ہیں اتنا میٹر ہے اتنا میٹر ہے لیکن وہ بہت لمبا ہوتا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے ہمیشہ کہ واقعی وہ اتنی میٹر صحیح بتا رہے یا نہیں بتا رہے کیونکہ اگر آپ بہت دور ہرم سے ہوتل لوگ ہیں نا تو آنے جانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ کی انرجی پوری یہی ختم ہو جاتی ہے بھلے آپ جوان ہو بوڑے ہو بزر ہو جو بھی ہو لیکن بہت جو ہے نا یہ انرجی ٹیکنگ ہوتا ہے خیر اس کے بعد آپ کو ہرم کے قریب بھی کافی اچھی شاپس نظر آتی ہیں لیکن چاہی جسی بات ہے کہ ہرم کے قریب جتنی بھی شاپس ہیں وہ تھوڑے ایکسپنسیو ہیں لیکن آپ کو کوائلیٹی وہاں پہ کافی اچھی ملے گی ہرم کے نماز کے بعد اگر آپ مطاف کے سیکنڈ فلور پہ جاؤ گے تو آپ کو اس طرح سے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی کوئی بھی کیک ملے گا کبھی امبریلا مل جاتے ہیں میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ میں نے دس ریال کا بائیہ بائیہ کیا تھا تو جمعہ کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد ہرم کے باہر اس طرح سے بزار ایک چھوٹی سی لگ جاتی ہے نیچے بچھا کے سامان بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ گاؤن بھی ملتے ہیں برکہ بائیہ بھی ملتے ہیں جو کسستے ملتے ہیں دس ریال پندرہ ریال بیس ریال پچیس ریال اس میں ان کی قوائلیٹی بہت اچھی ہوتی ہے مجھے دس ریال کا گاؤن مل گیا تھا اور وہ مجھے سال ہو گیا ابھی تک بلکل بھی خراب نہیں ہوا اس طرح ہی مجھے ملا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے بچھا ہوتا اور میں نے بائی کیا تھا جمعہ کے دن باری لکھ کی بات ہوتی ہے آپ کو اچھی چیز بھی مل جاتا کسستان میں بھی آپ کو اتنے کا نہیں ملے گا وہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں منٹوں میں قبول ہو جاتی ہیں آپ نے کوئی چیز طلب کی دل میں اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو میرے ساتھ تو ایسا بہت بار ہوا وہاں پہ آپ کے ساتھ ہوا کہ نہیں یہ مجھے ضرور بتائیے گا عمرہ کرنا نا بلکل آسان نہیں ہے آپ نے اپنی جو ہے نا فیزیکل ایکٹیوٹی تھوڑی بڑھانی ہے تھوڑا سا اپنے اندر انرجی لانی ہے ایک مہینہ پہلے واق وغیرہ شروع کرنی ہے تاکہ آپ وہاں جا کے تھکیں اور اچھے سے بات کر سکیں تو ہمارا ویکنڈ بلوگ آج کتم ہوا ہے ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو دو لائک اٹ اپنا فیڈبک دینا بالکل نہ بولیے گا اور ملتی ہوں نیکسٹ بلوگ میں سفر نامہ کے دوسرے پارٹس کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ